منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے جد آوے موت میں نور بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم مناظرین پرسام نے جڑی یہ ویڈیو پیش کتی جاندی ہے ایک جڑی بوٹی ہے جڑی کے برانی علاقے دیوچہ ہوندی ہے اور زیادہ زیادہ کچھ کھلے علاقے دیوچہ پہاڑی علاقے دیوچہ زیادہ ترے ہوندی ہے توسی دیکھا کہ جڑی بوٹی دی جاڑے اور اس دن آئے کٹھ شیری یہ کٹھ شیری ہیں اور انہوں کچھ تے شیری میں کیا جاندہ ہے کٹھ شیری میں کیا جاندہ ہے اور اس طلابہ اندے ہور بھی نہ آنے مختلف نامہ تو انہوں پکا رہے جاندہ ہے جس طرح کہ انہوں کوشتہ بھی کیا جاندہ ہے اور اس طلابہ انہوں کٹھ پاچک بھی کیا جاندہ ہے یعنی کہ مختلف نامہ تو پکا رہے جاندہ ہے میری کوششوں دیئے کہ جنہیں نامہ تو میں واقف ہوں وہاں امتہ انہوں اگاہ کرنے ہوں کہ کئی دوست پھر یعنی کہ مختلف علاقے ہیں تو یعنی کہ کئی انڈیا وغیرہ تو یا کئی پوچھتے نے پھر وہ کنیا زبانہ دیوچھے دستیا ہویا جاندہ ہے ہر بندے باستے آسانی ہو جاندی ہے کہ جنہوں نے سمجھ آیا جاندی کہ سارے زبان چنہوں اے چیز کیا جاندہ ہے تو ایک جڑی بوٹی دی جاڑے بہت قیمتی اور بہت ہی زبردست بڑی اچھی اور بڑی اعلیٰ قسمی ہے اور ایک جڑی جاڑے ایک کست شیری ہیں کٹ شیری نہیں جاڑے اور اسے طرح ایک ہور کست کٹ تلق بھی ہندی ہے لیکن کٹ تلق جاڑی ہے اوزدہ استعمال جانانا زیادہ تار بیرونی طورتیں ہندہ ہیں اور کست شیری جڑی ہے اہزدہ استعمال جانانا زیادہ تار اندرونی طورتیں ہیں اندرونی طورتیں ہیں خان ماستے کافی زیادہ بیماریاں بہت اچھا جڑا بہترین فائدہ دیں دیئے اہزدہ جناب طریقہ استعمال اس طرح ہندہ ہے طریقہ استعمال تو پہلے جناب اس ویڈیو نے دیکھیا تو سی انہوں لائک کرے ہو شیئر کرے ہو اور سد سسرائب لازمی کرے ہو ٹھیک ہے اور شیئر کرنا ہے صد کا جاریہ بھی ہے اندر استعمال جناب محترم اے وے اندر بلکل بریق پاورٹر بنایا جائے بلکل صفوف بریق کپڑشان کیتا جاوے انہوں انہوں کپڑشان کر کے جدو انہوں کٹیا جاوے اس جن درون کو جڑ شاد وغیرہ نکلے انہوں علیہ دا جدو انہوں زیاد کیتا جائے اور جدو انہوں دا استفوف بلکل بریق کپڑے دے وچے نکلے گا اوہ استعمال دے وچے لے کیا نا انہوں دا استعمال ہے کہ اس نو پانی اس نو پانی دے نال بھی کھایا جائے گا لیکن مختلف وجوہات واسطے مختلف طریقے نال استعمال کیتا جائے گا کیونکہ اگر انہوں تسیں دردہ واسطے استعمال کرو گے دیکھو اے جرا اے چیز ہوں دی نا اے پاوڈر نہیں بن دائے گا اگر انہوں چٹو بٹو دے کٹیا جاوے نا ہاتھ نال تے پھر اے چیز پاوڈر نہیں بنے گی اگر مشین تے بسایا جاوے تو پھر تے بن جائے گی لیکن بہتر ہے بھی کہ انہوں ہاتھ نال کوٹ گے چٹو بٹے دے وچ کوٹ گے تو استفروف انہوں بنایا جائے اور اس دنوں جڑا انہوں تفروف ہوئے گا اور جناب انہوں سو گرام تفروف لے کے پاوڈر لے کے اور سو گرام جڑا نا اس دے وچے جنگلی شاید پا کے تو اور اس دن در اگر شامل کر لوے زافران ایک نمبر تین مشین تے زافران پا کے تو اس دا جناب بہترین اس دی مجون بنے گی اور وہ مجون جڑی ہے اور صبح و شام استعمال کیتی جاوے وہ بہت ہی اچھے بہت ہی زبردست فائدہ ماستے وہ استعمال ان دیئے یعنی کہ وہ اسحابنوں میں بہترین طاقت دن دیئے اور آزائے ریساء یعنی کہ پورے جسم دے مسانوں پتھانوں طاقت دن دیئے جگر واسطے بہتر چیز ہے اور مین جڑا نا اے فالج والے مریض واسطے لکوے والے واسطے صبح و شام استعمال ایک کٹھ شیرین استعمال کیتی جاوے خان واسطے اور کٹھ تلخ جڑی ہے انہا اسے طرح ہی بلکل باریک پاوڈر بنا کے تو اس نو اگر روغن کنجد دے وچے مکس کر کے مالش کی تیجاب ہے تو او بھی بہت بہتر ہے بہت ہی اچھی ہے یعنی کہ لکوے دا راچے دا مریض ہوئے یا پھر او فالج دا ہوگے دیکھو فالج دے مریضہ واسطے کافی اللہ تعالی نے جڑی بوٹی ہیں دیوچہ اگر انسان تکلیف ہوندی تو ان دے واسطے بہت زیادہ جڑی بوٹی ہیں دیوچہ فائدے رکھیں کیونکہ اس تو پہلے ایک چھتر تھورک بوٹی دا بھی بارے چھے او فالج جواستے تیل بنا نواستے او بڑی زبردستی او بھی میں پہلے ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں ماں تو اے جناب جڑی اندہ استعمال اس طرح ہے کہ اینو شہد دے و جملہ کے تو انا فالج لکوہ راشا جڑا اے نواستے استعمال کتی جاوے پٹھے انو بہترین طاقت دینا لے چیزیں اور اس تو علاوہ اس نو جدو اس طرح استعمال کیتا جاوے تو اچھاتی باستے بڑی زبردست چیزیں خانسی باستے بھی اور اس تو علاوہ نال نال انو اگر اس دا پاوڈر بنا کے ادیش چمچ صبح شام نیم گرم پانی جا تازے پانی نال بھی استعمال کیتا جاوے جو او جیدی سانس اٹکیں اندہ ہے جیدی کے دمیں دی بیماری بن دی ہے اوستے واسطے بھی اے بہتر یعنی کے اچھا رغل رکھ دیئے اس دے اندر اگر اس دے اندر دو چار چیزیں دا ہور اضافہ کیتا جوے یعنی کے ایک ایک کٹھ شیری اور اس دے اندر انو زیادہ مہنگی نہ بنانی یعنی کے زافران تے تھوڑا جا مہنگا ہے نا اس دے اندر تھوڑی یہ سفتیاں چیزیں اگر پانی جانتے اوستے واسطے ایک سرنجا شیری نال اندر شامل کر لے یعنی کے لیکن اندھی مقدار زیادہ رکھ لے یعنی کے کم از کم اندھی مقدار ایک شٹانگ ہو جوے سرنجا شیری ایک طولہ ہو جوے ایک طولہ اندھی بچے مصبر ہو جوے اس طولہ ہاں ادھا طولہ دار کی نہیں اس سارے اندھا پاوڈر بنا کے اچھی طرح نو بری کپڑ شان کر کے اور جنگلی شاید اندھے وچے شامل کر کے تو اس دی ماجون بنائی جائے وہ چھوٹی چمچی ماجون دی صبح و شام وہ دد بطی نہ لکھالے میں پھر بھی ٹھیک ہے اگر نیم گرم دد نہ استعمال کر لے تو پھر بھی ٹھیک ہے اور جب وہ ایک چیز اندھا استعمال دردہ باستہ رکھے یا لکوے باستہ رکھے یا فالج باستہ رکھے تو اس دن اندھا تھنڈی چیز اندھا پریز رکھے اور تلگیاں چیز اندھا پریز رکھے یعنی کے مرچ مسالیل کے چیز اندھا جنہ ہو سکے تو پریز رکھا جائے وہ زیادہ اچھا ہے تھنڈی چیز اندھا پریز رکھے جائے تو زیادہ اچھا ہے گیا کیونکہ فالج والے مریض اندھا تھنڈی چیز اندھا جنہی ہو سکے انہی دینیاں چاہی دیا بلکہ انہوں زیادہ تار جیدی نا دوائی دی نال نال خوراک جیدی یخنی دی تو عورتیں جیدی ہوں دینا مرگ دی ہوگی بٹیر دی ہوگی ہورویس ستنا کافی کبوتر وغیرہ جنگلی جنور اندھنے دی سیمرو کی مکرہ شکرہ وغیرہ ہو گیا عورتیں یخنی بنا کے دیتی جاوے تو زیادہ اچھی اندھی ہے وہ اندھے وقتے ودی آتے چنگلی خوراکے لیکن اے ڈیڈی جیدی بٹی ہے اس دے تنوے فیدے سارے دستے نے اس تو اگلا ایک فیدہ ہو روی ہے کہ جنہا اندھا صفحو بنایا جائے گا او ادھا چاہمچ گرم دو دلال اس دے وقتے مٹھا زیادہ پاکے گوڑی جنگلی پاکے او ادھا چاہمچ تبو شام اے دستی جوے تو اس دے نال مہواری بھی صحیح کھل کے آن دیئے یعنی کہ اندھی درد جڑی نا او ٹھیک ہو جنگلی اے پشاب نو بھی کھول دیئے اے مہواری نو بھی کھول دیئے اے بھی اس دی وکھو ایک ایک ایسا کمال ہے اس دے وگے تن میں دستہ جوہا اس دے ایک اور ٹوٹکا فائدہ ہے کہ اگر اے جڑ جڑیے کوئی بھی اندھی جڑ لے کے انہوں کپڑے اندھے بچ رکھے جاوے اس دنال کپڑے انہوں کیڑا نہیں لگ داگا کیڑا لگ اندھو محفوظ رکھنے یعنی کہ ٹڑی وگرہ تو محفوظ رہنے ٹڑی کاٹ دی نہیں ٹوک دی نہیں کپڑے انہوں اندھنال محفوظ رہنگے امید دے انشاءاللہ کتا نو ویڈیو اچھے لگئے انہوں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کا نابلیو کل نہ پھولیو اگلی ویڈیو انہوں پھر ملائیں گے ڈازتا اللہ ہم ہو گئے بھدیرے سرکار نوک وانگے دردان 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 پھائے گے